ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اللہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم تمامی بزقین طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاول کے سارے آپ نے اکیس دانے لینے ہیں اکیس دانے کچھے چاول لینے ہیں پکے ہوئے نہیں لینے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے گلتی کر لینے ہیں وہ اکیس دانوں کو آپ نے رکھ لینے ہیں اپنے پاس سمجھا رہی ہے بات اب سمجھتے جائیے گا ان کے اوپر آپ نے سرہ فاتحہ پڑھ لی ہے اور سرہ کوسر پڑھ لی ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا وہاب ہو یا رضا یہ آج کا ہمارا عمل ہے ترتیب میں آپ کو سمجھا دیں تو کیونکہ سرہ فاتحہ جو انسی ہے اس کی موتپاور طاقت ہے سرہ کوسر جو انسی ہے اس کی تو لا جواب طاقت ہے اور یہ خضری تعداد میں اس کو پڑھنا ہے آپ نے خضری عمل ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں امتدا میں ہی کہ یہ عمل کی اتنی طاقت ہے کہ سورہ کوسر اور سورہ فاتحہ اور یا وہابو یا رزاکو جو بندہ اس عمل کا عامل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس بندے کو زندگی کے اندر ہر میدار کے اندر کامیابی ملتی ہے ہر میدار اگر وہ پراپٹی ڈیلر ہے تو اس کے ایک پلانٹ بھیگے گا تو دس اس کے پلانٹ اس کے پاس ہو رہا جائے بیوٹی پالر ہے کوئی بھی مرد و خواتین کر سکتے ہیں کوئی بھی کپڑے کا کاروبار ہے کوئی بھی کاروبار ہے کہ آپ کا دل کرے گا آپ اس عمل کو اپنے زندگی کا معمول پھر بنا لے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے یہ بازہر میں رکھنی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ عمل آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ کر لے یا فجر پڑھنے سے پہلے کر لے یہ آپ کی مرضی ہے نا آپ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں فجر کی اذانوں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں پبندی نہیں ہے یعنی کہ آپ تحجد کے وقت کر لے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے کر لے فجر کی نماز پڑھ کے کر لے مرد کریں خاتون کریں خواتین کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے سمجھ رہے طریقہ سمجھ رہا تاکہ آپ کو رجت نہ ہو آپ کو پریشانی نہ ہو اب آپ نے یہ 41 دانے آپ نے لے 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 اور اس کے اوپر سارا آپ نے عمل کرنا ہے عمل کیسے کرنا ہے یہ سمجھتے جائیے گا آپ نے وہ دانے اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور ایک دانہ آپ نے اٹھا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا شروع کرتے رہے ہیں اس طرح آپ ایک دانہ اٹھا رہا ہے اور دوسرے کو رکھ دی رہا ہے اس طرح دم کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے ساتھ پڑھائی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہر دانے پر آپ نے یہ نہیں کہ پوری جو میں پڑھائی بتانے جا رہا ہے سورہ فاتحہ سورہ کوسر اور یا وابوی اور یا رزاکو یہ آپ نے ہر دانے پر نہیں پڑھنا الادہ الادہ ٹھیک ہے آپ نے بس ایک دانہ اٹھا رہا ہے اس طرح دم کرنا رکھ دی رہا رکھ دی رہا اب وہ دانے جو ان سے رہے ہیں وہ اکتالیس دانے جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے سب دانوں پر آپ نے یک مارگی سے آپ نے دم کر دی رہا ہے ٹھیک ہے ایک دم آپ نے اس طرح آپ نے دم کر دی رہا ہے دم کرنے کے بعد وہ اکتالیس دانے ان دانوں کے اندر آپ تھوڑی سی چیٹی بلا لیں تھوڑی سی اور دانے بلا لیں آپ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے جا کے باہر بے زباد جانوروں کے لئے رخوا دی رکھوا دی رہا ہے یقین ماری ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر پچاس کروڑ کا بھی کرز ہے نا اس سے آگے کی بھی ہے تو آپ ایسے کرد سے رجات جیسے مکھر سے بال نکلتے ہیں ایسے رستے کھلنے شروع ہو جائے گنا یہ میں نے اول ان لوگوں کو کروایا ہے جو مایوس ہو چکے تھے عملیات کر کر کے نا تھک نہیں جاتا جیسے بندہ کہ یار کون سا عمل کرے کوئی مجرم عمل مجھے فور آتا ہے نا جب وہ کہتے ہیں آپ مجرم عمل بتائیں ہمیں میں کہتا ہوں میرے چینل پر ہر عمل مجرم ہوتا ہے اور میں آستانہ علیہ حضور کی ملائے علیہ عبداللہ سرکار حمد اللہ تعالیٰ پیرہ ربانی سرکار حمد اللہ تعالیٰ کا فحض ہے میں جو بھی آپ کو عملیات کی دنیا کہ اگر عمل بتاتا ہوں عبادداری سے بتاتا ہوں واقعات پر کسے کاریوں پر میرے ویڈیوز نہیں ہوتی دیکھیں بہت سارے واقعات میرے پاس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے بھی بہت سارے دوست بھی بتاتے ہیں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں کو فوائد حاصل بھی ہوتے ہیں لیکن یقین واری ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سننے والے جو سے جتنے ویورز ہیں آپ میری بیس تیس ملنے والی ویڈیوز اگر ٹائم نکال کے دیکھنے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کے اندر رجت پر بات ہوئی اثار پر بات ہوئی ایسا میرے کبھی نہیں کیا کہ جناب صاحب وہ واقعات سننانے شروع کر دو ادھر ادھر کی بات نہیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا دیو تاکہ میری کوشش ہوتی ہے جی سر کہ جو بھی مرد اور عورت میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ عمل مرد کر سکتے ہیں خاتون نہیں کر سکتی خواتین کر سکتے ہیں صرف آپ نے احتیاط کر دی ہے کیونکہ آپ فجر کے ٹائم اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ عمل اتنا پاور فل ہے کیونکہ فجر میں آنے والی جو روحانی طاقتیں اتنا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سارا دن یعنی کہ آپ صبح عمل کریں گے تو سارا دن آپ جو سوچیں گے جو آپ کہیں گے وہ بھاگ بھاگ کے محقلات روحانی پاور کاب کریں گے اس طرح سپیڈ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دھکار آنا آپ کے تو کسٹمروں کے لائلیں لگ جائے گی بیٹی کی شادی کرنی ہے یقین مانے رشتوں کے لائلیں لگ جائے گی اگر اولاد نافرمان ہے نیت کریں اولاد فرما بردار ہو جائے گی اگر آپ کوئی قیدی جیل میں ہے تو اس کی رہائی کے لئے آپ کرنا چاہتے تو آپ عمل کریں قیدی رہائی پائے گا اگر آپ کی دکان کاروبار پر کسٹمر نہیں آتے آپ کا سوار نہیں بکتا آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے آپ کو عزت چاہیے وقار چاہیے آپ کو مقاب چاہیے آپ کو آپ اس عمل کو کریں یقین واری ہے یہ اول ایسا ہے کہ دنیا کی ہر حاجت یعنی کہ انسان کے متعلق اس کو جو بھی حاجت ہے مرد و خواتین کے حوالے سے میں کہتا ہوں یقین واری ہے اس کی حاجت اس کے ذہن بے بعد بھی آئے گی اور اس سے لگے گا پہلے پوری ہوگی یعنی کہ کوئی چیز کی وہ خواہش کرے گا یا کسی کارب کی وہ خواہش کرے گا اس کو پڑھنے والا عمل تو وہ ابھی سوچ رہا ہوگا تو اس کو اطلاع مل جائے کہ بھی صاحب آپ کا تو کارب ہو گیا بہت جی آپ کا تو کارب ہو گیا یقین واری ہے یہ اتنا لا جواب عمل ہے اس کے موقعات اتنی پاور کے ساتھ بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ ملی سکتا اور بندے کے دل و دماغ میں صرف سوچ ہی آتی ہے یار میں یہ کارب کر لوں اس میں کیا ہے تو سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو بہتر اڑا ہوتا ہے اگر اس کو کامیابی مل لی ہے یا اس کو نہیں مل لی ہے تو اس کے حوالے سے اس کو پہلے اشارہ ملنا شروع ہو جائے گا یہ عمل آپ ساتھ دن بھی کر سکتے ہیں ایکیس دن بھی کر سکتے ہیں الغرض کہ آپ اس کو پوری زندگی بھی کر سکتے ہیں اس میں رجت آپ کو تب ہوگی جب اسے آپ پلیتی میں کرے گے بس ناپاکی کا آپ نے پریس کرنا ہے ناپاکی نہیں ہوئی چاہیے پلیتی نہیں ہوئی چاہیے ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر جداد کے اثرات ہیں یقین ہے اسے یا میرے گھر میں ہے تو وہ بیف سے پریس کر کے اس عمل کو کریں بس جتنے دن کرنا ہے کسی بھی مقصد کے لئے کسی بھی حاجت کے لئے آپ نے اس عمل کو کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کی ہر حاجت نیک مراد آپ کی پوری ہوگی آپ نے سر بدبودار جزوں سے پریس کر کے وضو کر کے پاک جسم کر کے آپ نے بیٹھ جائے رہے فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے تحجید کے وقت کسی بھی ٹائم آپ عمل کے لئے بیٹھ جائیں سب سے پہلے بڑیادی طور پر آپ نے یارہ مرتبہ دروشریف پڑھ رہا ہے جو بھی آپ کو دروشریف آتا ہے وہ آپ پڑھ لے صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم اب یہ وہاں دروشریف جسا دروشریف کہا جاتا ہے یہ پڑھ لے یا دروشریف اگر آپ کو آتا ہے تو وہ آپ دروشریف بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے دروشریف پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یارہ مرتبہ دروشریف کوئی بھی پڑھ لے یارہ مرتبہ آپ نے پڑھ لے کے بعد اس طرح شہزت والے اگلی سے آپ نے اپنا حسار کر لینا ہے یہ حسار کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک دیوار ہوتی ہے اگر ہوگے بھی تو وہ آپ اتنا حفاظت میں ہوگے کہ وہ چلے جائے گا اگر اکثر کہتے رہے تو آپ نے سنے والوں کہ آپ آپ روٹین میں بھی حسار لگاتے نہ کریں اب آپ نے سرکنڈا کہے کہ آپ نے حسار اپنا کر لی اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو سیور ٹائم پڑھنا ہے سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اسی طریقے کے ساتھ یہ آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سات مرتبہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو ایک مرتبہ یا وہابو یا رزاقو دو مرتبہ اس طریقے سے سارا آپ نے ایک سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ کوسر اور یا وہابو یا رزاقو ایک سو مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے استطاع پر نیت کرنی ہے اور دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں یقین اللہ پاک آپ کو قابیاب کرے گا